بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے امید انساری ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ماہین حمزہ سلمہ عادل نام کے معنی کیا ہے یہ نام رکھنا کیسا ہے و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو ان میں جو پہلا نام ہے ماہین ماہین یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور فارسی زبان کے اندر ماہین کہتے ہیں چاند جیسی اسی طریقے سے ایک معنی اس کے آتے ہیں حسین و جمیل لڑکی حسین و جمیل خوبصورت دو شیزہ اس اعتبار سے ماہین نام رکھنا صحیح ہے معنی کے اعتبار سے بہت اچھا نام ہے ماہین نام ہم رکھ سکتے ہیں دوسرا نام ہے حمزہ حمزہ کے معنی اصل آتے ہیں شیر کے اور اس سے بہادری کنایا ہوتا ہے بہادری مراد دی جاتی ہے اور دوسری چیز حمزہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام تھا اس اعتبار سے یہ نام رکھنا نہ صرف دروستے ہیں بلکہ باعث برکت نام ہیں اس لئے حمزہ نام معنی کے اعتبار سے بھی اچھا ہے نسبت کے اعتبار سے بھی بہت خوبصورت نام ہے حمزہ نام ہم رکھ سکتے ہیں بہت باعث برکت نام ہے ایک نام آپ نے پوچھا اس میں سلمہ سلمہ یہ کئی صحابیات کا نام گزرا ہے اور اردو کے اندر سلمہ کی اسپیلنگ آئے گی میم کے اوپر کھڑا زبر سلمہ اگر اس کو ہم سلمہ پڑھتے ہیں آخر میں ہا کے ساتھ تو سلمہ پھر یہ لڑکے کا نام ہو جاتا ہے سلمہ بن اقوہ صحابہ کا نام گزرا ہے بہت سے صحابی کا نام گزرا ہے لڑکی کے لئے سلمہ آخر میں یا کے ساتھ میں اور کھڑا زبر سلمہ یہ نام کئی صحابیات کا گزرا ہے سلمہ نام بھی ہم اپنی بچی کا منتخب کر سکتے ہیں بہت خوبصورت نام ہے باعث برکت نام ہے ایک نام آپ نے اس میں پوچھا ہے عادل عادل کے معنی عربی زبان کے اندر آتے ہیں انصاف کرنے والا منصف عادل نام رکھ سکتے ہیں عادل نام بھی معنی کے اعتبار سے بہت اچھا نام ہے بہت خوبصورت نام ہے یہ چار نام جو آپ نے پوچھے ہیں چاروں کے چاروں نام بہت اچھے ہیں معنی اور نسبت دونوں کے اعتبار سے یہ نام صحیح ہے ان میں سے ہم کوئی سا بھی نام منتخب کر سکتے ہیں فقط واللہ عالم موسیقی موسیقی